یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا وارث، اللہم تلیلہ محمد ویلہ آل محمد وبارک وصلیم اسمِ اللہ ذات ہے جس کو وہ بتاتے ہیں وہ ذات اللہ ہے وہ مقفی خزانہ تھا اس نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو وہ دے صورت سے صورت میں آیا ذات اللہ کو اکتیار ہے کہ وہ جو صورت چاہے اکتیار کرے توہید کی شان میں وہ بے صورت میں ہے اور رسالت کی شان میں وہ صورت میں ہے جیسا کی کلمہ طیبہ سے آیا ہے جو صاحبِ توہید ہے وہ فنافِ توہید کی منزل کے راہی ہیں جو صاحبِ تصدیق ہیں وہ فنافِ نور کی منزل کے راہی ہیں اللہ ذات نے آئینے بنایا کی وہ اپنے حسن اور قدرت کو دیکھے اس کا حسن ہی خسنِ مصطفیٰ ہے جو سراپا نور ہے اور صورت میں جلوہ گر ہے اس کی قدرت لطیف اور تصیب میں موجود ہے تخلیقِ عالم سے ایک کروڑ چھے لاکھ ستر ہزار سال قبل نورِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات اللہ نے اپنے نور سے جدا کیا یہ نور مثل نکتہ دائرہ تھا مختلف مراحل سے گزرتا ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں آیا اور تمام انبیاء کا امام ہوا اور سارے جہاں کے لئے رحمت بن کر تشریف لایا اللہ پاک نے اللہ پاک اور تمام ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں ایمان والے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد و بارک و سلم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ بیت و حدایت جاری ہو کر امام الاولیاء مولا علیہ علیہ السلام سے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام زین العبدین علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام تک جاری و ساری ہے بجوز نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نبی کو بیعت کی اجازت من جانی اللہ نہیں ملی اور بجوز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نبی کو فرقر کی دولت من جانی اللہ تن نہیں ہوئی حضور سید وارث علیہ الساق عاظم اللہ ذکرہو نے فرمایا کہ فقیری بیوی فاطمہ سے آئے اور یہ فائد امام حسین علیہ السلام نے جاری کیا حضرت امام حسین علیہ السلام نے وقارنامہ عدیم المسلمسل انجام دیا جس کو کسی نبی نے بھی انجام نہیں دیا ہے اللہ پاک نے بجوز امام حسین علیہ السلام کے کسی سے بھی شہادت طلب نہیں کیا اس نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کی جاؤ اس مہدر نامہ پر رضا مندی لاؤ حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا ہے کہ حسین شہادت دیں تو میں امت کو بخش دوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اہلِ بیعت کے مہدر نامہ پر رضا مندی کی مہر لگا دیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے بچپن میں جو وعدہ کیا تھا اسی وعدے کو نباہنے کے لیے میدانِ کربلا تشریف لے گئے حضرت امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے رخشت ہو رہے تھے تو مدینہ والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میرا یہ سفر امت کی اصلاح و مغفرت کے لیے ہے کربو بلا وہ جگہ ہے جس کو کربلا کہتے ہیں جہاں امام حسین علیہ السلام تشریف لے گئے اور بادشاہ ظالم یزید کے خلاف جہاد کیا اور اس کے باطلانہ منصوب ہے کو ناکامیاب کر دیا اور بہتر نفس اسے کسیہ کے ساتھ یاد کرتے ہوئے راہِ خدا میں ایک عظیم قربانی پیش کر دیا یہ قربانی ایک عظیم قربانی ہے قربانی کی تاریخ میں یہ سب سے عظیم قربانی ہے شہادت کی تاریخ میں شہادت سے حسین ایک عظیم شہادت ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے عوض اللہ پاک امت رسول کی بخشش فرما دے گا حضرت امام حسین علیہ السلام نے شہادت دے کر وہ کارنامہ انجام دیا جو عظیم المسلح ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے عظیم کی اصلاح و مقفرت کے لیے جو راہ اختیار کیا وہ ایک میاری راہ ہے جو طریقہ اختیار کیا وہ ایک میاری طریقہ ہے حضور پرنور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت حسین علیہ السلام کے بارے میں پیشنگوئیاں کیا تھا جو حرف بحرف سچ ہوئی حضرت امام حسین علیہ السلام تین سابان سن چار ہجری کو پیدا ہوئے اور دس محرم سن ایک سٹھ ہجری کو شہید ہوئے حضرت سرکار وارث پاک نے فرمایا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک رضا معشوق کے لئے تمام خاندان کو میدانِ کربلا میں شہید کرا دیا کوئی کیا سمجھ سکتا ہے رمزِ عاشق و معشوق کو اور فرمایا منزلِ عسق میں سر دے تو یہ مہم سر ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے سر دے کر یہ مہم سر کیا حضرت امام حسین علیہ السلام نے عشق عرفان کردار کا جو نمونہ پیش کیا ہے اور جو مطلق و مشرب پیش کیا ہے وَعَدِيمُ الْمِثْلِ ہے حضرت وارث پاک نے فرمایا تسلیم و رضا کا مرتبہ بیوی فاطمہ نے اپنے بابا جان سے پایا اور حضرت حسین کریمین کی وساست سے جس کا جس قدر حصہ ہے وہ اس کو ملتا ہے اور فرمایا منزلِ عشق میں تسلیم و رضا پوری ہوتی ہے اور فرمایا منزلِ عشق برطر ہے ذکر و اشغال سے جو کتب ہے اور میں مذہبِ عشق رکھتا ہوں اور فرمایا ہماری منزل عشق ہے جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے اور فرمایا عشق جس کسی کو ملا ہے پنجتن پاک سے ملا ہے کربلا ایک یونیورسٹی ہے جہاں پر عملی نمونہ پیش کیا گیا ہے جہادِ کربلا ایک میاری جہاد ہے شہادتِ کربلا ایک میاری شہادت ہے انسان انسان کی مقصدِ زندگی یہ ہے کی وجہات کرتے ہوئے راہِ حق میں شہادت دے شہید شہید وہ ہے جو راہِ خدا میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا اور خیاتِ جاویدانی اس کو نصیب ہو گئی خالق اور مخلوق کے ترمیان برزقِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیض رسانی کا ذریعہ ہے نفوس میں امانتِ الہی وضیت ہیں آیت فی انفوسکم عفلات السرون یعنی اللہ فرماتا ہے کہ میں تم میں ہوں مگر تم دیکھ نہیں سکتے اس آیت کی تصدیق کے لیے مشدِ کامل کی ضرورت ہے پرزور سرکار روان سے پاک نے فرمایا انسان جب حقیقت کے رموز مانے کو دیکھتا ہے تب اس کا یقین کامل ہوتا ہے اس کو عدیت بل واسطہ کہتے ہیں مورید کی یہ کامیابی پیر کی یہ نایت پر موقوف ہے قلب روح مذہر اسماع وصفات ہیں مذہر جہوزہور کی جگہ کو کہتے ہیں مرتبہ ذات مرتبہ انسانیہ مرتبہ بسریہ اور مرتبہ ہیوانیہ کو سمجھو نور محمد نور محمد کی سیر اپنی سیر سیر ہے اور نور محمد کی پہچان اپنی پہچان ہے طلوق کے منازل میں منزل مجاہدہ منزل اسم ذات اللہ منزل دروس طریف منزل خوب منزل تصور منزل فنافش شیخ ہے دھوک پیاس اور شبیداری سے نفس کو مارو کیونکہ فساز دات البین نفس امارہ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے مشید کامل اپنے مرید کو روحانی تعلیم اور تربیت سے نوازتا ہے بگر مشید کامل کے دین کی حصولیابی نہیں ہوتی ہے ہر دور میں مشید کامل آتے رہے اور اپنے دور کے مرید کو تعلیم اور تربیت فرما گئے جو اپنے دور کے امام کو پہچانے بگر مل جتا ہے وجہ حالت اور گمراہی کی موت مرتا ہے مشید کامل ہی دور کا امام ہوتا ہے محمدی روشنی محمدی صورت کا سیسلہ نہ بند ہوا ہے نہ کبھی بند ہوگا آل رسول نوری نسلہ ہیں مرشد کامل سے کلمہ طیبہ کی حقیقت کھلتی ہے وہ روح کامل اور نور کامل ہے وہ مرشد جلال اور مرشد جمال ہے مرشد جلال توحید کی تعلیم دیتا ہے اور مرشد جمال رسالت کی تصدیق کراتا ہے مرشد کامل سے فناف توحید اور فناف نور کی منازلیں تیہ ہوتی ہیں مرشد حادی پیر رہبر سب کو ایک جانو یہ سب ہم مانے ہیں رہبری کا سلسلہ نہ بند ہوا ہے اور نہ کبھی بند ہوگا حضور ورث پاک تمام رہبروں کے رہبر ہیں وہ رہبر آزم ہیں آپ نے اپنے حلقہ بیت وہ ہدایت میں مسلمان ہندو یہودی عیسائی پارسی سیخ وغیرے کو داخل فرما کر ان کو تعلیم و ترلکین و ارشاد سے نوازا ہے طریقہ وارسیہ میں سورت پرستی اور حسن پرستی ہے تصور کے لیے ایک تصویر چاہیے حسن دیکھنے کے لیے ایک تصویر چاہیے حسن وحدت عشق کسرت بن گیا ہو گیا ایک شور حسن عشق یاواری 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 یاواری